اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اند بزنس اب تمام ویورس کو ہماری مڈنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدین گائز یہاں پر مارکٹ کے انیلیسس شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو آج مڈنائٹ میں ایک نیوز یہاں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں شیبا انو کے ڈی لسٹ ہونے کی بات یہاں پر آپ کو ہر جگہ سننے کو مل رہی ہوگی کہ بائناس جو ہے وہ شیبا انو کو ڈی لسٹ کر رہا ہے اس کی ریالیٹی کیا ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا اور ڈی لسٹ کیسے ہو رہا ہے کن وجہات پر ہو رہا ہے کس شکل میں ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں یہاں پر لیکن ویڈیو کو آپ نے تھوڑا سا ٹیکنکلی فالو کرنا ہے کیا ہر یہ پرابلم کیا مارکٹ میں ہوئی ہے جس کی وجہ سے شیبا انو یہاں پر ڈی لسٹ ہو رہا ہے سو گائے سب سے پہلے ہم بات کریں گے یہاں پر مارکٹ کی کیپلائزیشن کی جو دو بلین ڈالر کے درمیان روٹیٹ ہوتی رہی اور اب برات کے اس پہر میں مارکٹ پمپ ہو رہی ہے اور تقریبا سمجھ لیں کہ یہ جنوری میں 2023 جنوری میں پہلی بار آپ میڈ نائٹ کے اس ٹائم پہ مارکٹ کو پمپ ہوتا دیکھ رہی ہے سارا دن مارکٹ کو خاص جو ہے کہ پمپ نہیں ہو سکی کائیڈ آف سٹک رکھائی دی لیکن یہاں پر بی ٹی سی تیزی سے پمپ ہو رہا ہے کیا صورتحال ہو سکتی ہے کون سے ٹوکن میں ہم یہاں پر بائن کر کے سٹک ہیں اور ہم نے کیا آپ آگے کرنا ہے کیونکہ کل فرائیڈے کا دن بھی ہے تو یہ ساری چیزیں میں آپ سے یہاں پر ڈسکس کروں گا ایک قویٹ سٹارٹ کے ساتھ سو گائیز بی ٹی سی اس وقت جو سارا دن سکسٹین تھاؤزن ایٹ ہنڈرڈ اور ایون کے سیون ایٹی تک رزسٹ کرتا رہا اور سپورٹ بناتا رہا اس وقت اس کے اندر ستر ڈالر کا بڑا اضافہ ہوا ہے ایون کے ایتھیریم میں بھی آگاز کریں گے پہلے بی این بی سے گائیز بی این بی کی سپورٹ تھی ہمارے پاس 247 سے 265 اور بی این بی نے ٹریڈ کی 255 سے 258 255 to 258 تو تین ڈالر کی یہاں پر ٹریڈ جنریٹ ہوئی صبح کی مارکٹ کے لیے بی این بی کی قائز جو سپورٹ ہے وہ یہاں پر 248 سے 261 ہے سو گائیز 248 سے 261 کے درمیان آپ بی این بی کو یہاں پر یوٹلائز کر سکتے ہیں مارکٹ کا والیم یہاں پر تیزی سے بھڑ آئے لیکن صرف اس وقت کارڈینو کی پوزیشن بہتر ہو رہی ہے کارڈینو ایک لمبے عرصے کے بعد 27 سینٹ میں اینٹر ہو رہا ہے آج گائز ہم نے آپ سے جو پولیگونمیٹک کی سپورٹ شیئر کی تھی وہ تھی 79.40 ٹھیک ہے ہم نے 79.40 کی جو بائنگ کی اس کے بعد مارکٹ کر گئی دمپ مطلب دمپ کہہ لیں یا سٹک کر گئی تو اس کے بعد اب ہم اس وقت میڈ نائٹ میں مارکٹ پمپ ہونے کی وجہ سے ہم ایک اچھے لیول پہ آ چکے ہیں ٹھیک ہے ہم اس وقت بلکل بھی لوز نہیں ہیں ہماری لوز میں نہیں ہے ہماری بائنگ جو 379.40 ہم اس کے اوپر کھڑے ہیں تو ہم ایزی لیس میں سے 80.50 کا ایک ایکسٹ یہاں پر لے سکتے ہیں فردر یہاں پر ہم نے لٹی سی کو گائز یوٹلائز کرنا تھا 74.20 پہ 74.20 پہ تو لٹی سی نے اس سے بھی بڑا لو لگا دیا 73.56 کا لو لگا دیا خیر ہم اپنی سپورٹ کو دیکھیں گے اس کے بعد لٹی سی نے ہمیں یہاں پر دی 70 سینٹ کی ٹریڈ ٹھیک ہے لٹی سی مسلسلہ میں یہاں پر ٹریڈ دی رہا ہے تو ابھی مارکٹ کی تازہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ لٹی سی کو یہاں پر یوٹلائز کر سکتے ہیں 74.60 پہ یہاں گائز سولانہ کی اگر ہم بات کریں تو سولانہ کا ایک مرتبہ پھر سے والیم جو ہے وہ تیزی سے گین ہونا شروع ہو گیا ہے آج کے دن ہم نے دیکھا گائز کہ سولانہ ایک ٹائم پر 13.05 پہ چلا گیا بہت سے ماہرین اور فنکاروں کا یہ ماننا تھا کہ سولانہ اب آج ہی کلیپس کر جائے گا اور دوبارہ یہ نائن ڈالر تک چلا جائے گا لیکن آج ہی کے دن چلا جائے گا یہ ایک زیادتی تھی فیلال یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس نے آج ہی نیچے نہیں جانا ہو سکتا ہے یہ چلا جائے اچھا خاصا ڈاؤن لیکن آج ہی کے دن سولانہ کا اتنا کریش کرنا یہ پوسیبلیٹی نہیں ہے سو گائز یہاں پر سولانہ میں ہمیں ایک والیم جنوریٹ ہوتا دکھائی دے رہا ہے تو اس مارکٹ میں سولانہ کو آپ ایک کوک ٹریڈ کے طور پہ 13.15 سے 13.15 سے 13.65 کے درمیان جوٹلائز کر سکتے ہیں سو گائز آپ بات کرتے ہیں کہ شیبہ اینو کے ڈی لسٹ کیا ہر کہانی کیا ہے یہ ریل نیوز دوستو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہے آج کے دن اور ایون کے کل کے دن سے لے کے کہ اب تک مسلسل ہمیں ایک ہی میسیج دیکھنے کو مل رہا تھا ای میلز بھی محصول ہو رہی تھی کہ شیبہ اینو یہاں پر ڈی لسٹ ہو رہا ہے تو دوستو بائناس یہاں پر ڈی لسٹ کر رہا ہے شیبہ اینو کو ایک خاص پیر کے اندر یو ایس ڈی ٹی کے اندر اس کو ڈی لسٹ نہیں کر رہا ہے دیکھیں بائناس the leading cryptocurrency trading platform has announced that it will be the removing and seizing trading for several support trading pairs trading pairs یہاں پر ڈی لسٹ ہو رہے ہیں the pair include شیبہ اینو over gbp یہ دیکھیں ہمارے لئے فکر کی بات تب تھی کہ اگر یہ تین پیر کے اندر ڈی لسٹ ہوتا جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ usd t bnb p usd تو usdc اس لحاظا یہاں پر bnb کی پیر میں یہ ڈی لسٹ نہیں ہو رہا ایسی کوئی پریشانے والی بات نہیں ہے اور جو پیر ڈی لسٹ کر رہا ہے بائناس وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں alpha over bnb ester over ethereum c e l r over ethereum and dot over ethereum تو یہ جو قریب 6 token ہیں i think ہاں جی 6 ہی ہیں میرے خاص یا پانچ ہیں یہ جو token ہیں یہ جو ڈی لسٹ ہو رہے ہیں ایک خاص planning کے تحت ڈی لسٹ ہو رہے ہیں یہاں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے فیلال تو i hope کہ تمام دوست جو panic تھے کہ شیبہ انہوں ڈی لسٹ ہو رہا ہے تو ان کو آپ پتا چل گیا ہوگا کہ ایسی کوئی news نہیں ہے market میں جسٹ ایک جی بی پی کا یعنی کہ great britain کا جو پاؤنڈ ہے اس کی شکل میں یہ ڈی لسٹ کیا جا رہا ہے سو گائز quick trade کے لیے آپ شیبہ انہوں کو یہاں پر utilize کر سکتے ہیں 5084 40 پہ یہ ایک first buying ہوگی اگر ہم یہاں پر collapse کرتے ہیں تو definitely ہماری next جو buying ہوگی وہ low level پہ ہوگی اور وہ ہے 5080 یہاں پر گائز ہم یونی swap کی بات کریں تو یونی swap میں تھوڑا سا والی ہم یہاں پر گین ہو رہا ہے لیکن kind of یونی swap is badly stuck اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں پہلی بار آپ کو بھی اس کی support نہیں بتا رہا کہ اس کی open price ابھی کھل کے سامنے نہیں آ پا رہے سو گائز یہاں پر ہم نے autumn کو buy کرنا تھا 9.90 9.95 پہ تو autumn کا آج low رہا 9.99 کا تو تقریبا یہاں پر autumn کی ہماری buying ہوگئی autumn ہمیں یہاں پر صرف اور صرف ابھی 17 cent کے trade دے رہا ہے اگر آپ چاہیں تھوڑا سا wait کر کے آپ autumn میں 10.30 سے exit کر سکتے ہیں xmr میں ایک مرتبہ پھر سے ایک ڈالر کا اضافہ ہوا ہے تو یہاں پر ابھی فلاہ ہمارا ان پچھلے دو token سے کوئی concern نہیں ہے جن کی ہم نے supporters شیئر ہی نہیں کی etc یہاں پر بات کریں گے etc کی support تھی 18.60 اور etc کا low رہا 18.30 یعنی کہ ہماری support سے بھی زیادہ etc نیچے چلا گیا لیکن etc نے جو pump لگایا وہ تھا 18.75 تو ابھی اگر ہم live دیکھیں تو ابھی ہم ایٹی سی میں ابھی 6 cent کے اضافے میں ہیں اگر آپ نے ابھی تک ایٹی سی کو hold کر رکھا ہے تو آپ 18.90 پہ ایٹی سی کا exit لے سکتے ہیں بی سی ایچ دوستو زیادہ اپنی strength show نہیں کر سکا اوکے بھی میں 3 ڈالر کے کمی کے بعد ابھی بھی still اوکے بھی down کر رہا ہے اور اس کی پوری position ابھی کھل کے سامنے نہیں آپ آ رہے ہیں سو بات کرتے ہیں آپ quant کی quant کی آپ سے میں نے support share کی تھی 112 ڈالر کی quant کا لو رہا 113.55 اور ابھی بھی جو quant ہے وہ اس کا volume گر رہا ہے تو ابھی مارکٹ میں آپ quant کو utilize کر سکتے ہیں 113.50 پہ یہ quick trade ہوگی یاد رکھئے گا اور back end پہ آپ 101, 102 کو ذہن میں ضرور رکھیں گے further detail کے لیے guys یہاں پہ fill جو ہے اس کے price کو ہم نے آج کافی keenly watch کیا ہے کیونکہ اسے ہم نے add کیا ہے اپنے support and resistance میں تو یہاں پہ fill کی جو old support ہے وہ ہے 3.16 fill کو اس سے پہلے آپ یہاں پر مارکٹ میں utilize کر ہی نہیں سکتے اور ldo کیونکہ ethereum کے بعد ابھی اس میں کوئی کیونکہ ethereum میں اپنے آپ میں آج صرف چار ڈالر کا اضافہ ہو تو یہ کوئی خاص move نہیں کر رہا اب بات کرتے ہیں double a ve کی guys double a ve کو utilize کرنے کے لیے آپ 55.55 کے level کو use کر کے 56.40 کی exit یہاں پر کر سکتے ہیں یہ اس کی ایک زبدت سپورٹ ہوگی اور یہاں وہ case case جو کوئن کا native token ہے اس کے utilization کے لیے آپ اس کو 6.58 سے 6.58 سے 6.58 سے 6.72 تک یعنی کہ 6.72 تک اسے utilize کر سکتے ہیں یعنی کہ each token کے حساب سے اور اس درمیان guys cake میں کوئی کسی قسم کی بھی کوئی ہمیں آج moment دیکھنے کو نہیں ملی so guys dash کی آپ سے support جو share کی گئی تھی وہ تھی 44.35 market نے dash کی یہاں پہ low لگایا 44.90 کا اور اپنے والیم کو مسلسل مصبوط رکھا یعنی کہ یہ وہاں token ہوگا جس کا والیم آج market میں گر ہی نہیں سکا تو آپ یہاں پہ dash کو utilize کر سکتے ہیں 45.20 سے 45.20 سے 45.70 تک اتنی ہی اس کے اندر دوستو ابھی ہمیں strength جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے فردہ یہاں پہ رونی کوئن رونی کوئن جو ہے یہ اس وقت دوبارہ اپنی crashing market سے بہتر ہوتا دکھائی دے رہا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً آج سے تین دن پہلے اس کے price جو تھی وہ 1.26 تک جا چکے تھے پھر سے اسی market میں یہاں پہ رونی token کی جو recovery ہے وہ مجھے ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور آپ اگر یہ جہاں پر اپنی recovery کر کے stake کر جاتا ہے تو I hope کہ یہ دوبارہ سے 3 ڈالر تک جا سکتا ہے لیکن کن کے لیے جنہوں نے old buying کر رکھی ہے گائز یہاں پر ہم بات کریں گے جی ایم ایکس کی جی ایم ایکس میں ایک ڈالر کا pump دیکھنے کو ملا جب یہ آج اوکی ایکس ایکسچینج پہ لسٹ ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے لسٹ ہونے کا کوئی اتنا بڑا ہمیں کوئی change دکھائی نہیں دیا اس کے price جو ہے وہ اس وقت اپنے ایک دائرے میں ایک circle میں جس ون ڈالر کی maximum trade generate کر پا رہے ہیں گائز آج ٹوپ ہنڈرڈ میں کچھ نئے token enter ہوئے ہیں جن کا یہاں پہ میں آپ سے discuss کرنا چاہتا ہوں CRV جو نکل چکا تھا وہ ایک بڑا والیم لے کر market کے اندر دوبارہ آیا ہے ٹھیک ہے two 90 ملین کی اپنی capitalization بنا کر کے تو ابھی اگر آپ یہاں پر CRV کو چوبن اشاریہ چوبن پنتالیس پر یعنی کے point 5445 پہ utilize کرتے ہیں تو آپ 55 cent کا اس میں سے exit لے سکتے ہیں یہ market کے لیے آپ کو ایک اچھی profitable صورتحال create کر کے دے سکتا ہے یہاں پر ایک balancer یعنی کے جو bell token ہے اس میں ہمارے کچھ viewers تھے وہ 550 پہ stuck کر چکے تھے تو guys یہ بہت دنوں بعد دوبارہ سے 550 کے قریب آ رہا ہے تو آپ کیا کریں گے زیادہ wait نہیں کریں گے آپ balancer سے آج ہی exit کر دیں گے کیونکہ اس کے اندر موجود نہیں ہے so further detail میں guys جو market کے حالات ہیں اس وقت تک کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں btc اور ethereum میں اپنی trade نہیں چھوڑنی چاہیے تو بڑھتے ہیں btc اور ethereum کے candle chart کی طرف so guys یہاں پر btc کے candle chart کو ہمگر واج کر رہے ہیں تو اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ btc آج سارا دن 16,790 کے قریب اپنی سپورٹ بنائے بیٹھا رہا اور زیادہ سے زیادہ resistance تھی اس کی 16,814 16,814 ابھی ہم یہاں پر اس کے price میں 52 ڈالر کا اضافہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ full day candle chart میں یہاں پر ایک bullish engulfing candle موجود ہے اور ابھی ایک hammer head بن رہی ہے hammer head اس وقت market کے اندر دوستو ایک اچھا sign لے کر آ رہی ہے btc کے price کو لے کر لیکن behind the screen ہم اگر اسی دوران 4 hour کی candle chart میں دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر ابھی ہمیں ایک stuck کی candle دکھائی دے رہی ہے ٹھیک ہے یہ kind of stuck ہے جس کے اوپر ابھی اس وقت میں نے یہ orange ball رکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ candle اسی دوران اپنے رنگ بدل رہی ہے یعنی کہ market اس وقت کھیچاتا نہیں میں convert ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس وقت price line پہ اور price trend پہ same price ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں I think کہ market کو یہاں پر definitely ایک boost مل سکتا ہے just ہمیں یہاں پر دوستو ایک 85 dollar کا level چاہیے مطلب کہ 85 dollar over add ہو جاتے ہیں market میں تو market آ جائے گی 16,950 پر اور 16,950 پہ ہمیں چاہیے صرف اور صرف 60 minute کی resistance then btc cpi سے پہلے یعنی کہ consumer price index جو آنے والے ہیں اس سے پہلے market ہمیں 17,200 کا level دکھا سکتی ہے یہ btc میں trade جتنے بھی دوستوں نے یہاں پر generate کرنی ہے اس کو btc ایک فائدہ دے سکتا ہے اور low کے chance جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تب ہی یہاں پر ممکن ہو پائیں گے اگر btc 16,570 کے level کو توڑ کے recover نہیں کر پاتا صرف 15 minute کے اندر اندر یہاں پر میں آپ کو بقاعدہ time بھی بتا رہا ہوں کہ 15 minute میں اگر market recover نہیں کرتی تو btc ہمیں 16,399 کا low دکھا سکتا ہے جس کے chance بہت کام ہے ابھی chance market کا سناریو جو بن رہا ہے وہ ابھی بھی still pump کا ہے آپ میرے analysis سے دوستو مکمل طور پر اختلاف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں pump بھی کوئی اتنا زیادہ دکھائی نہیں دے رہا maximum 350 تک کی ایک range بن سکتی ہے کیونکہ ptc still napatula trade ہو رہا ہے بہت زیادہ تو 350 کے pump کے chances ہیں تو 350 کے crash کے chances نہیں ہیں تو اسی میں useful token اس market میں آپ کے لئے رہ سکتا ہے still ltc q&t autumn chit trade btc کے low volume کے ساتھ دے سکتے ہیں اگر ایتھرئیم کے candle chart کی طرف guys ایتھرئیم نے آج کی market 1245 کا low لگایا 1245 کا اور اس کے بعد ہائی ہم دیکھ رہے ہیں 1253 کا یعنی کہ سارا دن ایتھرئیم کی market 8 ڈالر کے درمیان ریزسٹ رہی سپورٹ اس کے top پہ ہم کیا دیکھ رہی ہیں ایک hammer head بن رہی ہے یہ تھوڑی سی تھیریم کے crashing کے خطرے کی نشانی ہے لیکن یہ یہاں سے remove ہو کر بولیش candle بھی بن سکتی ہے اسے ابھی یہاں پر برث لیے کوئی اتنا time نہیں گزر گیا اس کے back آٹھ ڈالر کے درمیان ہی سپورٹ مارکٹ کی بنتی رہی اب ہم اس کے old سپورٹ کو پہلے سے بھی discuss کر چکے ہیں 1180 تو یہاں پر ابھی فیلحال مارکٹ ہمیں کیا روح دکھا سکتی ہے اس کی بات کرتے ہیں لیکن ایتھریم کا بہت دفعہ پمپ ہوا لیکن ایتھریم پمپ نہیں ہو سکا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایتھریم کی صبح مارکٹ ہمیں 1275 کا ہائی دکھا سکتی ہے لیکن اس کے بعد بھی مارکٹ واپس دوبارہ 1250 پہ آئے گی مزید ایک ایسا لیول جس پہ ہمیں 50 منٹ کی اگر دس ملتی ہے 1280 تو ایتھریم 1320 کو ڈیفنیٹلی ٹچ کر سکتا ہے اب یہاں پر بات کرتے ہیں کریش کی کریش کے لیے 1240 کا لیول بہت اہم ہوگا 1240 کائنڈ آف اس کی ویکر زون ہے یہ ویکر زون ٹوٹی ہے تو ایتھریم ہمیں 1205 کا لو دکھائے گا اور 1205 پہ آپ یہاں پر کسی بھی صورت ایتھریم کو اگنور نہیں کریں گے اور اسی کے ساتھ آپ ایٹی سی کو اور ای این ایس کو یوٹلائز کرنا نہیں بھولیں گے کیونکہ اگر آپ ایتھریم 1205 12030 پہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو ایٹی سی کا لیول آپ کو دو ڈالر کام ہوتا دکھائی دے گا اور ای ایس 10.60 پہ سو گئیس صبح تک اللہ حافظ